دوستو کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک ایجٹ ویمن دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک لیو سٹیوری پڑھ کر سنا رہی تھی یہ کہانی تھی ایک فرنش لڑکی کی جس کا نام تھا جین جو ابھی صرف پندرہ سال کے تھی اسے ایک تیس بتیس سال کے چائنیز آدمی سے پیار ہو جاتا ہے کہانی کے پاسٹ میں ہم جین کو دیکھتے ہیں جس کے سکول کے اب چھٹیاں ہو گئی تھی اور وہ ویکیشن منانے اپنے گھر آ جاتی ہے جین ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جین کی فننشل کنڈیشن کچھ خاص نہیں تھی جین کی ماں سکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی ماں کے علاوہ جین کے دو بھائی بھی تھے جین کا جو بڑا بھائی تھا وہ کافی علمانٹ تھا یہ ہمیشہ جین اور اس کے چھوٹے بھائی کو پریشان کرتا تھا ساتھی گھر سے پیسے چورا کر سموکنگ وغیرہ کرنا بھی اس کی عادت بن گئی تھی دن بھر یہ آوارہ گردی کرتا پھرتا تھا وہیں جین کا چھوٹا بھائی کافی سیدھا تھا وہ اپنے بڑے بھائی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا جین کی ماں اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی لیکن پھر بھی وہ اس سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ اپنے تینوں بچوں میں سب سے ادا بڑے بیٹے سے ہی پیار کرتی تھی اور یہی بات جین کو بلکل بھی پسند نہیں آتی تھی جیسے تیسے جین اپنی چھوٹیاں بیٹھاتی اور پھر چھوٹیاں ختم ہوتے ہی واپس اپنے سکول چلی جاتی جین کی ماں جین کو شپ میں چھوڑنے آتی ہے اور تھوڑی دیر بعد جب شپ آگے بڑھتا ہے تو یہاں پر ایک امیر چائنیز آدمی آتا ہے جس کا نام تھا چونی یہ اپنی کار اس شپ پر لے آتا ہے جب ٹونی کی نظر جین پر پڑھتی ہے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ جین بہت ہی خوبصورت تھی ٹونی جین کی طرف کافی اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور جین سے بات کرنے چلا جاتا ہے یہاں ٹونی جین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جین ٹونی کو زیادہ لفٹ نہیں دیتی ٹونی جین کو اسموک آفر کرتا ہے لیکن جین منع کر دیتی ہے ٹونی پیریس سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا جین سے بات چیت کے دوران ٹونی کو باتوں باتوں میں پتا چل جاتا ہے کہ جین جہاں پڑھنے جا رہی ہے وہ اس کے گھر کے راستے میں ہی پڑھتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ٹونی جین کو امپریس کرنے کے لیے اسے ہانسٹل تک چھوڑنے کے لیے کہتا ہے پہلے تو جین منع کرتی ہے لیکن پھر وہ مان جاتی ہے گاڑی میں دونوں کے بیچ پھر سے تھوڑی بہت بات ہوتی ہے اور ٹونی جین سے اس کی عمر پوچھتا ہے جین اپنی ایس سترہ سال بتاتی ہے جبکہ اصل میں وہ صرف پندرہ سال کے تھی جبکہ ٹونی بتیس سال کا تھا ٹونی جین کو اپنے فیملی بزنس کے بارے میں بتاتا ہے اس بات چیز سے جین کو ٹونی کے ساتھ کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے یہ دیکھ کا ٹونی دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ جین کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے جین بھی ٹونی کو کچھ کہتی نہیں ہے کیونکہ اس کی لائف میں پہلی بار کسی نے پیار کا ہاتھ بڑھایا تھا تھوڑی دیر بعد جین کا ہسٹل آ جاتا ہے اور وہ ٹونی کو بائے بول کر چلی جاتی ہے جین ٹونی کے بارے میں اپنی فرنڈ کو بھی بتا دیتی ہے اگلے دن جین جب سکول کے لیے نکلتی ہے تو اسے سکول کے پاس ٹونی کی گاڑی دکھائی دیتی ہے دراصل ٹونی جین سے پیار کرنے لگا تھا اس لیے وہ اسے دیکھنے کے لیے آتا ہے ٹونی کو دیکھ کر جین گاڑی کے پاس آتی ہے اور گاڑی کی کھڑکی پر کس کر کے سکول چلی جاتی ہے یعنی جین بھی ٹونی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی سکول سے لوٹتے وقت جین آس پاس ٹونی کی گاڑی ٹھونٹی ہے لیکن ٹونی وہاں پر نہیں ہوتا اگلے دن سکول کی چھٹی تھی اور جین اپنے دوست کے ساتھ ٹانس کر رہی تھی جین باہر دیکھتی ہے تو ٹونی کی کار باہر کھڑی تھی یہ دیکھ کر جین کافی خوش ہوتی ہے اور ٹونی کے پاس چلی جاتی ہے ٹونی جین کو لے کر ایک روم میں جاتا ہے اس روم میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا جین بھی جانتی تھی کہ ٹونی اسے یہاں پر کیوں لے کے آیا ہے لیکن پھر بھی وہ شانت رہتی ہے یہاں ٹونی جین کے ساتھ فزیکل ہونے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے کیونکہ جین ابھی صرف پندرہ سال کے تھی اسے اس اب چھیک نہیں لگتا اس لئے وہ جین کو واپس چھوڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن جین جانے سے منع کر دیتی ہے اور ٹونی کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹونی جین کے قریب آتا اور دونوں انٹی میٹ ہو جاتے ہیں جین اپنے بارے میں ٹونی کو بتاتی ہے جین پڑھائی میں کافی اچھی تھی وہ آگے جا کر رائٹر بننا چاہتی تھی جین جب اپنے گھر کے تنگ حالاتوں کے بارے میں بتاتی ہے تو ٹونی کو لگتا ہے کہ جین اس کے پاس صرف اس لیے آئی ہے کیونکہ اسے پیسو کی ضرورت تھی جبکہ جین کے دماغ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا دن بھر یہ دونوں اسی کمرے میں رہتے ہیں اور رات کو ٹونی جین کو لے کر ایک ہوتیل میں آتا ہے یہاں پر ٹونی جین سے کہتا ہے کہ ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹونی چائنیز تھا اس لیے اس کی شادی بھی ایک چائنیز لڑکی سے ہی ہونی تھی یہ سن کر جین بھی کچھ نہیں کہتی بلکہ خوش ہو کر کہتی ہے کہ میں بھی ایک چائنیز لڑکے سے شادی نہیں کروں گی جبکہ اندر سے جین کافی اداس ہوتی ہے ہوسٹل آنے کے بعد جین بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اب ٹونی سے پیار کرنے لگی تھی اگلے دن پھر سے ٹونی کی گاڑی سکول کے باہر آتی ہے لیکن اس بار ٹونی نے اپنے ڈرائیور کو جین کے لیے بھیجا تھا جین بھی گاڑی میں بیٹھ کر اسی بیچولر روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں پھر سے انٹیمیٹ ہوتے ہیں کچھ دنوں تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے جین پہلے سکول جاتی ہے اور پھر سکول سے بیچولر روم جہاں یہ دونوں ایک ساتھ کوالیٹی ٹائم بتاتے ہیں ایک دن جین ٹونی کی گاڑی میں اپنے گھر آتی ہے جین کی ماں اسے جب گاڑی میں دیکھتی ہے تو انہیں کچھ عجیب لگتا ہے لیکن وہ جین سے کچھ کہتی نہیں ہے رات کو جین کی ماں اسے ایک لیٹر دکھاتی ہے جو کی جین کے ہوسٹل کی طرف سے آیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جین تین دن سے گائب ہے جین کی ماں اس کی وجہ پوچھتی ہے اس پر جین کہتی ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ بہت ہی امیر ہے لیکن اپنے افیر کے بارے میں ماں کو نہیں بتاتی ٹونی جین کی پوری فیملی کو ایک ہوتیل میں لے کر آتا ہے اور انہیں اچھا اچھا کھانا کھلاتا ہے ٹونی اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ سب کا دھیان کھانے میں ہی ہے اس کی باتوں میں کسی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ شانت ہو جاتا ہے جین کی فیملی ٹونی کے پیسوں کی وجہ سے یہاں آئے تھی تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے جین بھی ٹونی کے ساتھ پیسوں کی وجہ سے ہی تھی یہ بات اب ٹونی بھی اچھے سے سمجھ چکا تھا جنہ کرنے کے بعد جین اور ٹونی پھر سے بیچلر روم میں آتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ انٹی میٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر جین اپنی ماں کے تنگ حالاتوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ہیلپ کے لیے کچھ پیسے مانگتی ہے ٹونی بھی جین کو ترنت پیسے نکال کر دے دیتا ہے یہاں دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت تھی ٹونی کو جین کی اور جین کو ٹونی کے پیسوں کی اس لیے دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اگلے دن جین کی ماں ہاؤسٹل آتی ہے اور اس سے پیسے لے کر چلی جاتی ہے ہاؤسٹل میں اب جین سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ سبھی سٹوڈنٹس کو جین کے افیر کے بارے میں پتا چل چکا تھا اس لیے جین اکیلی ہی رہتی تھی لگن اس بات کا جین کو بلکل بھی برا نہیں لگتا بلکہ اسے تو کوئی فرقی نہیں پڑتا جین جب ٹونی سے ملتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ میں اگلے سال پڑھائی کے لیے فرانس جانے والی ہوں یہ سنکا ٹونی کو کافی برا لگتا ہے ٹونی نشانے کے طور پر جین کو ایک انگوٹھی گفت کرتا ہے ٹونی اب جین سے بہت پیار کرنے لگا تھا اس لیے وہ اپنے فادر سے جین اور اس کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے ٹونی اپنے فادر کو جین کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے شادی کرنے کے لیے بھی کہتا ہے لیکن ٹونی کے فادر اس کے لیے راضی نہیں ہوتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری شادی دیکھنے سے اچھا ہے تو میں مرہ ہوا دیکھنا پسند کروں گا کیونکہ چائنیز لڑکے کی شادی فرنچ لڑکی سے ہونا بہت کلا سمجھا جاتا تھا اس لیے ٹونی کے فادر اس شادی سے صاف انکار کر دیتے ہیں اگلے دن ٹونی جین کو یہ پوری بات بتاتا اور کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں لیکن جین منع کر دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ٹونی نے بھاگ کر شادی کی تو اسے پراپٹی نہیں ملے کی اس لیے وہ ٹونی سے کہہ دیتی ہے کہ یہ سنگا ٹونی کو کافی برا لگتا ہے اس کے بعد دونوں پھر سے اسی بیچلر روم میں جاتے ہیں جہاں ٹونی جین کو اپنی ہونے والی وائف کے بارے میں بتاتا ہے اور کافی اداس بھی ہوتا ہے کیونکہ شادی کے بعد وہ جین سے نہیں مل پائے گا اگلے دن جین اپنے گھر واپس آ جاتی ہے جہاں جین کی ماں اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لیتی ہے جین اس انگوٹھی کو نہیں دینا چاہتی تھی لیکن پھر بھی اسے اس رنگ کو دینا پڑتا ہے اگلے دن جین کے بڑے بھائی کو نوکری کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اس بار سے جین کی ماں تو دکھی تھی لیکن جین اور اس کا بھائی کافی خوش تھے جین جب ٹونی سے ملنے جاتی ہے تو بلکل حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ٹونی نشے کی حالت میں پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور کافی پریشان بھی تھا کیونکہ اسی ہفتے اس کی شادی ہو رہی تھی جین ٹونی کو سنبھالتی اور سمجھاتی ہے کہ تمہاری شادی کے بعد ہم ایک بار ضرور ملیں گے اب ٹونی کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے جین بھی دور کھڑی ٹونی کی شادی دیکھ رہی تھی اور کافی اپسٹ تھی ادھر جین کی پوری فیملی فرانس جانے کی تیاری کر رہی تھی یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹونی نے ہی جین کی فیملی کو فرانس پھیجنے میں مدد کی ہے اسی کی بدولت یہ لوگ فرانس جا رہے تھے جین آخری بار ٹونی سے ملنے بیچلر روم میں آتی ہے یہاں پورے دن ٹونی کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے لیکن ٹونی نہیں آتا اگلے دن جب جین اور اس کی فیملی شپ سے فرانس کے لیے جا رہے تھے تو جین کو ٹونی کی گاڑی دیکھتی ہے جین یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ٹونی اسے آخری گوڈ بائی کہنے کے لیے آیا تھا رات کو میوزک سنتے ہی جین ٹونی کو یاد کرتے ہوئے بہت روتی ہے اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے کچھ سالوں بعد جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جین ایک بڑی رائٹر بن گئی ہے ایک دن جین کے پاس ٹونی کا گول آتا اور کہتا ہے کہ بھلے ہی میری شادی ہو گئی ہے لیکن میں پیار صرف تم سے کرتا ہوں اور تم ہی سے کرتا رہوں گا اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ مووی کے ایکسپلینیشن کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں اگر آپ کو اس مووی کا لنک چاہیے تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کیجئے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل چاہے گا ایسی اور موویز کے ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تل دین بائی بائی ٹویک کے